اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی چاہے کوئی بھی مخلوق ہو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں پشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتا نہیں ہوتا آج کی ویڈیو میں ہم جس مخلوق کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے منڈک منڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ منڈک کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اسلام میں منڈک مارنا کیسا ہے اور سائنس منڈک کے بارے میں کیا کہتی ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے جو نہائید دلچسپ ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو اللہ پاک کی یہ تخلیق کردہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے مگر اس کے بے شمار فائدے ہیں کہتے ہیں کہ یہ زیر زمین نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے جبکہ اس کے جسم سے ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو زمین کو ذرخیز کرنے کا کام دیتے ہیں منڈک دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے اس کا تعلق ایمفیبین سے ہے دنیا میں تقریباً 88 فیصد ایمفیبینز منڈک ہیں بارشوں کے مہینوں میں پاکستان بھر میں منڈک نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں منڈکوں کی کوئی تین سو اقسام پائی جاتی ہیں منڈکوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہیں ان کے زہر کو قدیمی انسان تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تمام منڈک سبز نہیں ہوتے کچھ منڈک سرخ، نیلے، نارنجی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں کچھ منڈک دھبوں یا دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں منڈک کی رنگت اس کے محول کے ساتھ گل مل کر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے منڈک کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسے اپنی جل کے ذریعے جذب کرتے ہیں منڈک کی ابری ہوئی آنکھیں اسے سامنے اطراف اور جذبی طور پر پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً ایک سو سی ڈگری کا نکتہ نظر فراہم کرتی ہے اس کی آنکھوں کا نائٹ ویژن منڈک کو بغیر حرکت کیے اندھیرے میں آسانی سے شکار کرنے کے قابل بناتا ہے یہ بات بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تمام منڈک کود نہیں سکتے بلکہ زیادہ تر لمبی ٹانگوں والے منڈک اپنے جسم کی لمبائی سے بیس گناہ زیادہ فاصلے تک چلانگ لگا سکتے ہیں اور جن کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ رینگ سکتے ہیں یا پھر چل سکتے ہیں تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک منڈک چار سے دس سال تک زندہ رہ سکتا ہے پیارے بھائیو ہم آپ کو منڈک کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی روح سے منڈک کو مارنا کیسا ہے تو یاد رہے کہ اسلام میں منڈک کو قتل کرنا یا مار دینا حرام ہے اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق منڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک حکیم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں منڈک ڈالنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کو منڈک کو قتل کرنے یا مارنے سے منع فرما دیا بہت ضرورت بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ منڈک کو طبعی مقاصد کے لیے مارنا بھی حرام ہے پائے جانے والے منڈک کو بھی مارنا گناہ ہے دوستو منڈک کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منڈک کو مت مارو یہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی منڈک جو ٹر ٹر کی آواز نکالتا ہے دراصل وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ پر گوھر کریں تو واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ منڈک کو مارنا یا قتل کرنا کسی سورج جائز نہیں میرے بھائیوں منڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو منڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی استعاد کے مطابق پانی لالا کر آگ پر ڈا رہے تھے اس بارے میں تاریخی کتب میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کورا عرض کا ایک براترین واقعہ تصور کیا گیا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوئنس سب کے درمیان ہوا اس موقع پر جب چیوٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیوٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو منڈک بھاگا بھاگا ایک قریب کے ایک دریا میں پہنچا اور موہ میں پانی کے چند کترے ڈال کر واپس لوٹنے لگا تو دریا نے اس سے مقاطب ہو کر کہا اے منڈک تو تو ہر روز پانی پینے دریا پر آتا ہے لیکن آج پانی پینے کی بجائے اپنے موہ میں پانی بھر بھر کر لے جا رہا ہے آخر ماجرہ کیا ہے جس پر منڈک نے کہا نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے میں یہ پانی اسی آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بھگ جائے گو کہ اس پانی سے آگ بھجنے والی نہیں تھی مگر اس منڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے مارنے یا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا مہرین کے مطابق 1980 سے آج تک منڈکوں کی تیس سے زائد اقسام ناپید ہو چکی ہیں منڈک کی مختلف اقسام اپنے رنگ جسامت نسل شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے امریکہ میں زیادہ تر ٹری فراغ پائے جاتے ہیں جو ایک انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے منڈکوں کی ایک اور قسم لیپرڈ فراغ ہوتی ہے جو لمبائی میں دو سے چار انچ لمبے ہوتے ہیں اسی طرح منڈک کی ایک قسم بل فراغ آٹھ س انچ تک لمبا ہوتا ہے جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی دس انچ تک ہو سکتی ہے ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے منڈکوں میں ہوتا ہے شمالی ممالک میں موسم سرما کے آگاز سے ہی کچھ منڈک طلاب کی تہہ میں گارے یا کیچڑ میں روح پوش ہو جاتے ہیں تمام موسم سرما وہاں سوئے رہتے ہیں اس عمل کو سرمایی نید کہتے ہیں شدید سردی میں بھی طلابوں اور جوڑوں کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے اس لیے منڈکوں کو سردی میں جم جانے کا خدشہ نہیں ہوتا منڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بلکل اوپر ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے اسی خصوصیت کی بنا پر منڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے آگاہ رہتے ہیں منڈک کی ایک قسم ٹالٹ منڈک دنیا کا سب سے زہریلا منڈک کہلاتا ہے دوستو دو انچ کے چھوٹے منڈک کی جل سے نیرو ٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے جس کی ایک خوراک دس سے بیس افراد کو صرف تین منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے انڈیانا سٹینڈ یونیورسٹی کے مطابق منڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راز زہر کو استعمال کیا جائے تاہم اتنی امید ضرور ہے کہ اس سے موثر دعا بنائی جا سکتی ہے مہارین کے مطابق اس زہریلے منڈک کی بقا کو خطرات لاحق ہیں کیونکہ قدرتی مسکن زریب کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرتی محول کو برباد کر دیا ہے عام طور پر یہ منڈک کولمبیا کے بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے اس کا رنگ پیلا شوخ پیلا ہو سکتا ہے جتنا منڈک پیلا ہوگا وہ اتنا ہی زہریلہ ہوگا اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر چند سیکنڈ ہی اس پر ہاتھ رکھ لے تو یہ جل سے زہر کو خارج کرتا ہے جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اس آپ کو منجمند کر کے دل کی دھڑکن کو روک دیتا ہے یعنی صرف چھونے سے ہی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے جدید تحقیق کے مطابق اگر منڈک کا زہر ایک کترہ لے کر رکھا جائے تو وہ دو سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو سے شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل سنو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان